ہلو فرنز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو ٹوٹریئر میں میں آپ کو جو ہے ویلکم کروں گا اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم لینکس یوبنٹو میں رہتے ہوئے کس طریقے سے ڈوکر کو انسٹال کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا سیٹ آف پروسیزر کی نیڈ ہوگی تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے تو ہم جو ہے نا براؤزر میں دوکر کی جو ہے وہ اس لنک کے اوپر جاتے ہیں بیسکلی ڈوکومنٹیشن ہے کہ ڈوکر انجن کو آپ کس طرح سے لینکس کے اندر انسٹال کر سکتے ہو تو یہ مختلف مختلف جو ہے وہ اس کی پری ریکس ویٹ ہیں کہ کون کون ساوبریننگ سسٹم چاہیے تو ہمارے کے اس میں تو میرا جو ال ٹی ایس میں استعمال کر رہا ہوں یہ ایونٹو بائیوانک ایک استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس پروسیجر سب کیلئے سیم ہی رہے گا اچھا یہ پہلی چیز کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پرانا اولڈر جو ہے وہ اپنا ڈوکر انسٹال لے تو آپ اس طریقے سے اس کو انسٹال کر سکتے ہو تو میں خیر اس کو فیلال نہیں کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میرا پاس جو ہے فیلال نہیں ہے میں نے انسٹال نہیں کیا ہوا تو چلے میں دوبارہ سے اس کو کر دیکھ لیتا ہوں اچھا تو اس سے پہلے آپ کو سب سے کرنا پڑے گا آپ کو انسٹالنگ سے پہلے یہ کیا یہ ریپوزیٹری وغیرہ ٹرمینل بے جا کے سیٹ کرنی پڑے گی تو کنٹرول آلٹر پلس ٹی کی مدد سے ہم نے ٹرمینل کو اپن کر دیا ہے اچھا اب اس میں ہم بسکلی کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ کمانڈ یہاں پر سمپلی سوڈو لگا کے اس کو سوڈو کے ساتھ اس کو اٹھانا ہے کیونکہ یہ اس کے بعد ہم اس کو پاسورٹ دیں گے پاسورٹ دینے کے بعد یہ یہاں پہ کیا کرے گا ان ساری چیزوں کو چیک کرے گا تو چلیں جب تک یہ ہوتا ہے تو پہلے ہم لوگ آجاتے ہیں تھوڑ سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ڈوکر کے کون کون سے ہمارے پاس ورڈجن آویلیبل ہیں تو یہ ایک سائٹ ہے اس کا ریفرنس یہ ہے تو یہ سائٹ میں ہمارے پاس بتا رہا جا رہے ہیں کہ بھی ڈوکر جو آپ کے پاس if zwees ہے وہ دو طرح کی چیزوں میں آتا ہے ٹھیک ہے دو طرح کی ورڈجن میں آتا ہے یک تو ورڈجن ان کا ہوتا ہے جو ہوتا ہے اس عموم جس کو ہم کہتے ہیں كمیونٹی ایڈکشن ہمارے پاس ہوتا ہے انٹرپرائیز ایڈیشن تو ہمارے پاس جو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں جسے ی実ر استعمال کرتے ہی وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے وہ اپن سورس فرم ہوتا ہے اس کو ہم جیسے ٹنیوجر وغیرہ اس انٹرپائز ایڈیشنز ہوتا ہے یعنی اس کو بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ استعمال وغیرہ کرتی ہیں اور آئی ہوب کہ یہ آپ کو سی ای اور ای کا کونسپ سمجھ میں آگیا ہوگا کیونکہ ہم جو ہے وہ کمیونٹی بیس ایڈیشن استعمال کر رہے ہیں تو یہ کمیونٹی کی طرح سے جو ہے وہ انسٹال ہو رہا ہے اچھا جناب چلتے ہیں ٹرمینل کی اوپر واپس اچھا تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اس طرح کی کمانڈز آ جائیں گی جب یہ ساری کمانڈز آپ کے پاس آپ نے سمپلی کیا کر دینا ہے اس کے بعد اس دوسری کمانڈ کو آپ نے یہاں سے اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی اس کو کیا کر دینا ہے let me just copy this one hair from hair to hair yeah fine just آپ نے اس کو کوپی کر دینا ہے وہ یہاں پہ آکے ٹرمینل کی اوپر اس کو یہاں پہ انشورٹ پیسٹ کر دینا ہے اچھا اب بہت سی جگہوں پہ یہ بہت سمپلی ہوگا بہت سی جگہوں پہ یہ سمپلی نہیں ہوگا بہت سی جگہوں پہ یہ دو لائیں گا لیکن یہاں بسیکلی میں آپ کو پوری انسٹالیشن اس وجہ سے کر کے دکھا رہا ہوں کیونکہ آپ کے سسم میں بھی ڈیبینڈنسیز کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ پوری انسٹالیشن وغیرہ یہاں سے کر کے سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر اب دوبارہ سے ہم ڈ ٹھیک ہے اب ہم کیا کرنے لگے ہم اب ڈکر انجن کو یہاں پہ انسٹال کرنے لگے اس سے پہلے آپ کیا کرو گے اس کمانڈ کو سمپلی سوڈو کو اٹھا گیا آپ نے یہاں پہ کر دینا اس کو اپڈیٹ پہ شیک کر دینا یہ تھوڑی سی دیر میں آپ کو بتا دے گا کیا اپڈیٹس وغیرہ ہیں کے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم ضرور لے گا اس کے بعد یہ آپ کے لئے اپڈیٹ وغیرہ سیٹ کر دے گا اور اس کے بعد آپ نے بسیکلی کیا کرنا ہے یہ کمان� اس کو آپ نے اپنے استعمال کرنا ہے سوڈو اب ڈگر انسٹال ڈوکر سی ای سی جیسے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کمیونٹی ایڈیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں ہم آرڈیڈی ڈسکس کر چکے ہیں سی کو کیونکہ ہم جو ہے نہم اپن سورٹ استعمال کر رہے ہیں ہم اس پر نہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہوگا وہ کمیونٹی ایڈیشن ہوگا اور سی ی ڈیج سی ایل ای یعنی کہ اس کا جو ہے وہ سی ل کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے جب تک یہ پیسٹ ہوتا ہے تب تک میں ویڈیو کو تھوڑی در کیلئے پوسٹ کر دیتا ہوں تو جیسے ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہم دوبارہ آ جائیں گے کمپلیٹ ہو جائے گا مجھے پوسٹ کرنے کی نیڈ نہیں ہے سو آگے چلتے ہیں اب آپ نے کہا کر دینا ہے اسی کمانڈ کو یہاں سے جو کمانڈ میں نے اٹھائی تھی یہ والی کمانڈ ٹھیک ہے کمانڈ کو آپ نے سمپلی کیا کر دینا کوپی کر دینا ہے ٹھیک ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے سمپلی کیا کر دینا ہے اس کو یہاں پر پیسٹ مار دینا ہے نیڈیو ایلس تو اکی جس نی ٹو اکی اب یہ آپ کے پاس کیا کرے گا یہ آپ سے مطلب کنٹینیو کا کہے گا آپ اس کو ایوائے کر دینا یہ تھوڑی در میں جو ہے وہ نیٹ سے ساری چیزوں کو فیش کر کے لائے گا اس کی تھوڑی در میں انسٹال ہو جائے گا چلیں جب تک یہ ہوتا ہے ہمیں ویڈیو کو تھوڑی در کیلئے پاوز کر دی تو پھر آگے کے سیٹ اپس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آگے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں تو خیر یہ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم آگے کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس کیا کیا انسٹرکشنز موجود ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو یہاں پر سمال کر سکتے ہیں تو اب یہ ہمارے پاس بلکل انسٹرکشنز ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی اوپر کیا کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈاکر کس طرح سے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ہم یہاں آتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کرتے ہیں میں اس کو سمپلی کیا کرتا ہوں سکرین کو کلیئر کر دیتا ہوں ہے اب میں یہاں پہ جا کے لکھتا ہوں آکر ڈش 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 ورشن ٹلیٹ ہیں اس نے مجھے کچھ ایرر دے ٹی مجھے اچھا پرمیشن ڈینائیڈ کے ڈرے دی ہے تو آپ پرمیشن ڈینائیڈ کا ایرر حال ہمیں سیڈو لگانا پڑتا ہے لیکن اس نے مجھے ٹھیک ہے تو اس پی۔ کرد Dash ہے کرسکم گز پرمیشن اڈگے سمائل کروں گا تو آپ دیکھو کہ مجھے کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں ملا یہ ایرر جو بسٹے کیلئی فرمیشن ڈینائیڈ کا ایرر تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں لکھتا ہوں ڈوکر انفو ٹھیک ہے اچھا اگین مجھے جو ہے وہ اس کو ڈیفنیٹلی جو ہے وہ سوڈو دینا پڑے گا کیونکہ یہ فرمیشن ڈینائیڈ کا ایرر آ رہے ہیں اچھا جیسا ہی میں نے اس کو کیا ہے تو اس نے مجھے یہاں پر اس کی ساری انفویشن اپ غیرہ اٹھا کے دے دی تو اس نے مجھے بتا دیا کہ ابھی جو ہے وہ آپ کا سرور ایک سوڈا کنٹر کیوں گا میں پریبیسی یوز کر رہا تو سوڈا کنٹر میں رپس پڑھا ہوں گا سوڈا فورس میں جو سٹوپ پڑھا ہوں مگر پہلی مرتبہ آ رہو تو یہ بالکل جو ہے وہ زیرو ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ماں پاس ایک اور کمانڈ ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں سوڈو � دیکھ لیتا ہوں کہ یہ میرے پاس بسکلی دو چیزیں مجھے بتا رہا ہے ایک یہ مجھے بتا رہا ہے میرا کلائنٹ اور دوسرا یہ مجھے بتا رہا ہے سرور ٹھیک ہے کلائنٹ ہماری اپنی مشین ہے سرور بھی سمجھے ہمارا جو ہم نے دینوں پہلے ڈسکس کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں ڈوکر ڈیمن تو ڈیمن ہے جو کہ ہماری ریپوزیٹری وغیرہ سے امیجز وغیرہ لانے لے جانے کا کام کرتا ہے اور یہ ہمارا کیا ہے سیل آئی ہے جو اس سے ہمارا کمیونکیٹ کرے گا ہمارے سرور کے ساتھ تو چلیں ایک ایمیج بنا کے اور اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں اس کی دوکمیٹیشن کے مطابقی یہاں پہ ایک چھوٹی سی کمانڈ لکھے ہوئی ہے ویریفائی دوکر انجن انسٹال کرنٹلی رننگ دی ہیلو ورڈ ایمیج اب ہیلو ورڈ ہمارا پاس بسکلی کیا ہوتا ہے پرگرامنگ کے اندر ہم جب بھی کوئی نیا پرگرام پہلی مردہ بنا رہے ہوتے تو ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ہیلو ورڈ کے نام سے سیمپلی میگا کرتے ہیں تو سوڑو ڈوکر رن ایمیج آئی تنگ یہ ہیلو ورڈ ہی ہے آچھا آئی تنگ یہ ایمیج نہیں ہمارا پاس داریک کنٹینر ہوگا کنٹینر نہیں ہوگا تو یہ ہمارا پاس وہاں سے نکال کے لیا آئے گا تو اس کو ہیلو ڈیش آئی کم آن ڈیو ورڈ ٹھیک ہے جیسی میں اس کو انٹر کرتا ہوں یہاں پہ تو اس نے مجھے کیا کر دیا ہے اس نے مجھے ہیلو ورڈ فرم ڈوکر یہاں پہ شو کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے پاس بلکل ٹھیک طریقے سے رن کر رہا ہے اگر آپ اس کمانڈ کو پہلی مرتبہ یوز کر رہے ہوگے تو آپ کے لوکل ہوسٹ میں اس کو یہ چیز نہیں ملے گی تو یہ اس کو ڈوکر ڈیمین کے تھرو ڈوکر کی رپزیوٹری سے لا کے یہاں پہ انسٹال کر دے گا تو خیر یہ تھا ہمارا بسکلی جو ہے وہ انسٹالیشن کا پروسس ہم آگے دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے کنڈینر بنا دیں کس طریقے سے ہم ایمیجز بغیرہ بناتے ہیں ایمیجز کو کس طریقے سے پل کرتے ہیں پش کرتے ہیں all those stuff so i hope کہ آپ کو اس کے حوالے سے اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کا confusion ہوگا تو آپ ضرور وہ confusion مجھے کمنٹ بکس میں پوچھیں گے تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں کی درخواست ہے اللہ حافظ